بن سکے فیلال برتنجی آگے بات ذرا سپریم کورٹ کی کرتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا اور اس بڑے فیصلے کی عمل درامت زلہ بارہ ملا کے اڑی علاقے تک کرنی تھی لیکن انتظامیہ نے سپر کمیٹیاں بنائیں ہائپ پاور کمیٹیاں بنائیں انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں اس بات کو کہا کہ جو جبسن اس علاقے سے نکالا جا رہا ہے اس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ انوائرمنٹل ڈی داستر کے طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے اس لیے اس پر فوری طور پر روک لگانی چاہیے جو متعلقہ محکمے کے ذمہ داران ہیں وائڈ لائف وارڈن ہیں دیگر ادارہ جات ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے ضرور کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر جو تین چھے دوہزار بائیس کو نکلا تھا پورے ملک کے لیے جو گائیڈ لائنج تھی اس کو عمل درامت کرایا جائے لیکن اتنے ماہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک انتظامیاں ان اپنے ہی ریپورٹ کو عمل درامت کرانے میں ناکام ہوئی ہیں کیا یہ پوری خبر ہے اور کتنا نقصان اس سے ہوگا پہلے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ارشاد میرے ساتھ اوڑی سے جوائن کی ہوئے ارشاد بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ارشاد معاملہ جبسن کا ہے جو اوڑی کے کئی علاقوں سے نکالا جاتا ہے اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کو وائلیٹ کیا جارہا ہے اور دسٹک ایڈمیسٹریشن کو یہ سارے لوازمات پ ہاتا ہے ان کی اپنی ریپورٹ بھی ہے کہ کس طریقے سے اسے نقصان ہو رہا ہے وائل لائف سنچری کو نقصان ہے اور آب 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 بھی کس طریقے سے متاثر ہو رہا ہے کیا واقعیتاً ریپورٹ کے اندر اس بات کی آہ سپارش کی گئی تھی کہ ان کو لوگ ڈاؤن کیا جائے یا ان کا سائد چھوٹا کیا جائے دیکھئے گوارج آگرچہ ہم زلے بارہ ملا کے سردی علاقے اوڑی کی بات کریں چاہے ہم نیلوسا پیجاما یا سلام آباد کی بات کریں یا دیگر جو علاقات ہیں جہاں پہ یہ جبسن جو ہے نکالا جاتا ہے اور باز عفتہ تو اوپر جو ہے ایکسٹرکشن کئی سالوں سے یہاں پہ چل رہا ہیں حالانکہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہم نے یہاں پہ بات کی تو ان کا یہ کہنا کہ آگرچہ پشلے دبعہ سپریم کورٹ نے ایک آٹر نکالا ہے تا ہم وہ گراؤن زیرو پہ جو ہے انپلیمنٹ نہیں ہو پایا اور دیکھا جائے یہاں پہ کہی دفاتر کے چکر بھی ہم نے کاٹیں چاہے ہم زلہ ترکیاتی کمشنر بارہ ملا ایس ڈی ایم اوڈی یا اس کے ساتھ ساتھ تحاصل دار گونیات اوڈی جو دونوں جگوں پہ دیکھتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ فارش ڈپارٹمنٹ کی بات کریں یا زالٹی انڈ بائننگ کی حوالے سے بات کریں یا دیگر جو ماکمیں جاتے ہیں جو اس سے باز عفتہ توڑ پر جو ہے دیکھ ہے پھر ان کو کار دیا گیا اس کو لوٹ لیا گیا حالانکہ یہاں پہ پولیشن جو ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ کافی تعداد میں جو یہاں پہ لوگ بھی بیمار ہو چکے ہیں کیونکہ آت کچھ لوگ جو وہ بھی ہیں جن کو آستما ہے یا لنگس خراب ہے یا دیگر جو ڈیزیز میں جو ہے متعلق ہو چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ دیکھا جائے آج تک جو ہے سپریم کورٹ کے گائیڈ لائن کے بعد جو ہے آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ڈسٹرک اڈمن کی جانب سے یا تاصلی اندزامائی کی طرف سے چاہے ہم یہاں پہ مختلف لوگوں کی بات کرنے جہاں پہ یہ یہ جو چونہ نکالا جاتا ہے ان پہاڑوں سے کیونکہ دیکھا جائے یہ جو لیز پہ لیا ہے کئی کنٹریکٹر انہیں علاقی یہ لگاتار جو ہے گیر قانونی طور پر جو ایس او پی جو دیگر لوازمات ان کو ہونے چاہے وہ یہاں پہ دیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں فلال اگرچہ دیکھا جائے کیونکہ والد لائف سنچوری اس کو بھی کافی جو ہے ہاں متاثر ہو چکا کیونکہ جو جنگلی جانبار جنگلو میں رہتے تھے حالانکہ وہ آج کل جو ہے گائب ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھا جائے یہاں پہ پچھلے تقا ہم نے زنا کر جاتی کمیشنر بارہ مرا کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ تحسندار صاحب سے بات کرو تحسندار صاحب کے پاس گئے انہوں نے بڑا ایس ڈیم کے ساتھ بات کرو ایس ڈیم صاحب کے پاس گئے انہوں نے بڑا آپ جو دیپارٹمنٹ سے ان کے ساتھ بات کرو بات کرنے کے لئے کوئی یہاں پہ تیار ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھا جائے یہ یہ نگتا ہے یہ یہاں پہ ہو گیا اور گیر کانونی طور پر کافی تیتا ہے مقامی آبادی کا کیا کچھ ریاکشن ہے اس پورے معاملے پر دیکھیں گرانک جی اگرچہ ہم نے پیشتے پر بھی یہاں پہ گراؤنڈ ریپورٹ بنایا اور بکانی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دیکھا جائے یہ جو چولہ نکالا جاتا ہے پہلے میں یہ بات کلیر کرو کہ یہ تقریباً ایک کلومیٹر سے دور ہونا چاہیے یہ دو سو میٹر کے دوری پر یہ جو چولہ نکالا جاتا ہے اور یہاں پر لوگوں کو کافی سارے دکھاتوں کا سامنا پر کرنا پڑ رہا ہے روگ جہاں پہ جو ہر خستے ہو چکے ہیں بریجس یہاں پہ ڈمیج ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بات کرنے چلی اس وقت ملجود ہے جو ایکس کیبنک منشٹر ہے تاج مدین صاحب ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے سر آپ کا خیر مقدم ہے جو اس وقت بڑا اداستہ بولستان نیوز پہ آپ ہیں اور یہ بتائی چتنے سارے مشکلات ہو رہے ہیں یہاں کے اوڈی کیا وہاں کہ میں آپ سے کہوں کہ جیب سم کی مائن جب یہ لیز پہ دی گئی تو انہوں نے ایک کرنیشن برکی گئی تھی وہ کرنیشن تھی کہ مینولی یہ ایکسٹیک کریں گے انہوں نے ہیوی مشین کی پروکلیٹ اور دوسری تھی جو ہیں وہ آکے سارے پاہم جو ہیں وہ کہا دیا انہوں نے خود ریپورٹ کی آج گئی کو کہ بگڑا میں بگڑا میں دو ہے ایک بگڑا نورکھا والا ہے ایک بگڑا سرمباد ہے یہ بگڑا نورکھا کی بات کرتا ہوں جہاں مائن جل رہی ہے انہوں نے اوپر کے جنگل کو سارے پاہنگ لگا دی کی اس مائن کو اپر لے جائے پہلے ہاتھ لگا دی وہ سرگید رہت اس کے بات وہ اس کو بائننگ میں لیں گے بھر آیا میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے جو گورنمنٹ اپنیا نے لائسن دیتا ہے اس میں مینولی کرنا ہے مشین کا استعمال نہیں ہے وہ اس لیے لائسن دی گئی کی انتے کی لوکل مذہور جہاں ہے وہ اس لکھا ہے یہ تو وائل لائسن سنچریز میں ہیں اس کا ابھی کوئی خیال نہیں ہے اب جو پانی یہاں سے نکلتا ہے پانی کو پلیوز کر دیا زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہونے لگی جب کیلشم کی مقدار جا رہا ہونی تو زمینیں یہ ہونے لگی وہ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کین کی مشینیں اتا رہی جائے کرنوں نہ لگی ان کو ہاتھ سے مینولی پر سے نکال رہا ہے اچھا گھاڑیاں جو آتی ہیں وہ چالیس طرح کیا چالیس طرح اٹھا کے سیر یہاں پہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے دیکھنے والا کیاہ؟ دیکھیں نہ ڈیالہی مائننگ دیکھتی ہے نہ ڈیالہی مائننگ دیکھتی ہے نہ ڈیسٹٹیئی ایڈمیلسٹریشن اس نے کوئی یہ لیتی ہے ان نہ سبڈیجن پہ کوئی اس کو بودر کر دی واجہ کیا ہے اگرچہ سپریم کورٹ نے کشن سپاٹیو آنڈر نکالا ان کو جلد سے جلد باندھ کرو تاہم دیکھا جائے گراؤنڈ جیو سے ویسا دیکھنے کو نہیں مل رہا کیا آپ کو لگتا ہے اس میں ملی لگتا ہے چگہ جگہ دمپ لگاتے جو بیس پر ٹیرے لکھلتا ہے اس پر جب سب کی تعداد بہت جانب وہ جو لکھلتا ہے تو پانی کے ساتھ وہ خیتوں میں چلا جاتا ہے خیتوں میں جا کے خیلی صفائی ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ نلکوں میں بھی آپ دیکھو گے تو وہ بیٹ جا دیا اندر سے لیے رکھر جیو کلچم کی اس پر کلچم کی مجھدار پہ جا جب ان کو لائسنز دی گئی ان میں نے خود اس وقت انڈکسی انڈکسی سے بات کی ایک تو انہوں نے کیپٹی یونٹس رجال کہ پلاسٹر پیریچ کی ہی بلے بہاں نہیں لے جا سکتا ہے وہ انہوں نے اپیڈیوڈی دی نہ اس پر چڑھ رہے اور دوسرا تلکیب مائننگ جو ہوگی بائی میانیور ہوگی وہ مشینری کا استعمال نہیں ہوگا اس پر بھی نہیں چلتے کوئی یہ بہتر نہیں کرتا کہ ان کی لائسنز جو مومنٹ اپ انڈیا نے دی ہے اس نے یہ اس کو چیک کر رہے کہ اس کو لکھا گیا ہے کوئی نہیں دیکھتا ارشاد ہمار ساتھ اوڈی سے جوائن کر کے ابجیٹ کرنے کے لیے کہ لائسنس تو ہے لیکن لائسنس کی کس طریقے سے خلاف ورزیاں ہو رہی بتا رہے تھے سابق وزیر تاج مہین دن کہنے کے بار بار انتظامیہ کی نوٹس میں بھی رکھا گیا سپریم کورٹ کے آدیش کے باوجود بھی حکومت کوئی بھی کاری